السلام علیکم ویوورز میں ہوں عزمہ اکیل اور آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میویلیج فوڈ سیکرٹس میں اللہ تعالی برکت ہے آپ کے رئیسک میں صحت میں ایمان میں عمر میں عمل میں آمین سما آمین تو ویوورز آج ہم بہت ہی ڈیلیشیس بہت ہی ٹیسٹی ترکش پلس دیسی سی کباب بنائیں گے جو کہ اتنے ڈیلیشیس اتنے مزیدار ہوں گے کہ ایک بار اگر آپ بنائیں گے تو آپ کو دل کرے گا بار بار بنائیں اتنے جوسی اتنے سوفٹ اتنے زبردست ہے یہ کہ آپ کھائیں گے یا کسی دعوت میں اس کو پیش کریں گے تو سارے واہ واہ کر اٹھیں گے بہت ہی ڈیلیشیس ہے ریلی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے اتنے سوفٹ اتنے جوسی ہے نا کہ بزار سے بہت زیادہ بہترین یہ کباب آپ گھر میں اتیار کر لیں گے تو جی میں نے لیا ہے یہ آدھا کلو بون لیس تھائی اور چیسٹ کا مکس ہے گوش اور بون لیس لیا ہے ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے اور اتنا ہی شیملا میرش ہے تقریبا یہ دونوں سو سو گرائم بنتے ہیں اور پوائن سو گرائم یہ چکن ہے تو ان کو ہم کر لیتے ہیں دونوں کو علیدہ علیدہ چوب ون ٹی سپون ہم نے چلی فیکس لے ہیں ون ٹی سپون ہی پیپری کا پاوڈر ون ٹی سپون ہی ریڈ چلی پاوڈر ون ٹی سپون ہی کرم مسالا اور ون ٹی سپون ہی نمک ہاف ٹی سپون سے بھی کم کالی مرچ پاوڈر ہاف ٹی سپون ہی روستیڈ زیرہ پیسا ہوا ون ٹی سپون کٹی سبز مرچ اور ون ٹی سپون ہی لہسن کا پیسٹ یا کٹاوہ لہسن آپ ڈال سکتے ہیں ڈیٹ سے دو ٹی بل سپون دھنیا اس میں ایڈ کریں گے اور ایک ٹی بل سپون ہی ہم اس میں دیسی گی ڈال دیں گے اگر آپ پاس دیسی گی نہیں ہے تو کوئی سا بھی آپ کو کسی بھی برینڈ کا گھی ڈال سکتے ہیں ایک چمچ ایک ٹی بل سپون تو اس کو دیکھیں پیاز اور جو ہے شملا میرچ ریڈ والی میں نے یوز کیا اب گرین بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو ہم نے نچوڑ کے ڈالنا ہے چوب کرنے کے بعد ڈائریک ڈال دیں گے تو جو پانی ہے اس میں چلا جائے گا تو کباب ہمارے اچھے نہیں بنیں گے وہ بار بار ٹوٹیں گے اس طرح سے اس کو پانی کو ضرور اپنے نچوڑ کے ڈالنا ہے تو جی اب اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے گونڈنا ہے اتنا گونڈنا ہے جیسے اٹاو نہیں گونتے ویسے اس کو مکس کرنا ہے گونڈنا ہے تاکہ یہ ایک جیسا ہو جائے تو ویوورز میں ان کباب کو بنا رہی ہوں چکن میں آپ اس کو بیف میں بھی بنا سکتے ہیں اور مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں تو ویوورز آپ سے ہمبلی ریقویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیجئے گا اور اچھا سا کمنٹ بھی کر دیجئے گا تاکہ ہم مجھے فیڈبیک مل جائے سینکیو سو مچ ان ایڈوانس تو اسی طرح سے ہم اس کو اچھے سے مکس اپ کریں گے تو اجیے چار سے پانچ منٹ میں اچھے طرح سے مکس اپ ہو جائے گا اس کو ہم لڈ لگا کے اچھی طرح برابر کر کے تو رکھ دیں گے ایز ایڈیس فریج میں آدھے گنٹ کے بعد اس کو نکالیں گے تو پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اس کا اس کو میں فریج میں رکھ دیتی ہوں اتنی ہی دیر میں ہم بنا لیتے ہیں سیلڈ تو اجیے ایک باول لیں گے اس میں یہ سلائسز میں 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 نے کھیرا پیاز ٹیمیٹوز کٹ کر لی ہیں ٹیمیٹوز کے بیچ وغیرہ نکال لیے ہیں اور اس میں ہم کریں گے تھوڑا سنما کیٹ تھوڑی سی کالی مرش پاودر پیساوہ اور میں ایپل سیڈر ڈال رہی ہیں دو سے تین چمچ اگر آپ پیاس وہ نہیں ہے تو آپ لیمن بھی ڈال سکتے ہیں اور کوئی بھی سلکہ ڈال سکتے ہیں اب اس کو ہم نے اس طرح سے اب اس کے ہلکے ہاتھوں سے مکس کرنا ہے یہاں تک مکس کرنا ہے کہ جو پیاس کے سلائسز ہیں سارے علید علیدہ ہو جائیں تو ویورز آپ نے سلٹ ضرور بنانی ہے یہ کبابوں کا حصہ ہے اور اسے بہت ہی ڈلیشیس کبابوں کا ٹیسٹ آئے گا انہانس کرے گا ٹیسٹ کو اس کو ضرور آپ نے کنا ہے یہ لیے ہیں میں نے سلاخیں یہ سلاخیں تھوڑی مجھے چھوٹی لگ رہی ہیں تو میں اس کو اس طرح سے ٹیپ جوڑوں گی لگاؤں گی ان پر تو یہ تھوڑی سی چپٹی بن جائیں گی چوڑی ہو جائیں گی جس سے ہمیں کباب بنانے میں آسانی ہو جائیں تو اگر آپ کے پاس اس سلاخیں وغیرہ نہیں ہیں ویسے تو یہ بہت سستی ہے میں نے میرا خیال ہے ایک ڈالزن لی تھی یہ تقریباً ڈیڑ سے دو سو روپے میں تو اسی طرح سے اس کو جوڑ لیں گے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ بھی میں سلوشن آپ کو بتا دیتی ہوں آپ چھوٹی سٹیکس بھی جوڑ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور سلوشن ہے آپ پینسل سے بھی یہی کام کر سکتے ہیں اب اس کے اوپر میں لگا دوں گی جی فوائل فوائل پیپر لگا اس لیے رہی ہوں ایک تو یہ میں نے جوڑی ہے دوسرا یہ کہ اس سے اکثر ہم لوگ تکے بناتے ہیں تو یہ چپک جاتے ہیں تو مجھے دار ہے کہ یہ کباب چپک جائے اگر چپک گیا تو ساری محنت ضائع چلی جائے گی کباب جائے گا ٹوٹ تو اس مشکل سے بچنے کے لیے پریکوشن کے طور پر میں لگا رہی ہوں جی پہلے سی فوائل اس کو ہم کر لیتے ہیں کٹ تو اس کو ذرا ٹائٹ کر کے ہم نے لگانا ہے تاکہ یہ فسلے نہیں اور تھوڑا سا ہم ہاتھ کی مز سے اس کو ٹائٹ کر لیں گے یہ اس اسی طرح سے ہم نے سلاکھیں بنا لینی ہے اگر آپ کے پاس سلاکھیں نہیں ہیں تو یہ بھی ہیں چھوٹ چھوٹی سٹیکس یہ بھی تکے کے لیے یوز ہوتی ہیں اور اس کو ہم نے تھوڑا بڑا بنا لینا ہے اس کو کٹھا کر لیتے ہیں تاکہ سیم سائز آئے اس پہ بھی ٹیپ لگا لیں گے ایک سائٹ پہ اسی طرح سے دوسری سائٹ پہ بھی لگا لیں گے اور اس کو لپیٹ لیں گے فوائل کی مدد سے موسیقی 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 ورنہ اس کو تھم سے پرنٹ کر لیں تھوڑا سا پریس کر کے تو اس کے بہت ہی اچھا ڈیزائن بھی بن جائے گا اگر ایسے ہی چھوڑ دیں تو پھر بھی بہت زبردست بنے گا تو یہ جی ہمارا ایک کباب ہو گیا ہے ریڈی اسی طرح سے ہم باقی کباب بھی ریڈی کر لیں گے تو جی ہمارا نمک جو رکھا تھا وہ میڈیم ڈو ہائی فلیم رکھنا ہے اس لوں آج بالکل نہیں رکھنی اور جب نمک گرم ہو جائے دن ہم نے اس کے اوپر کباب رکھنا ہے تاکہ جلدی سے پک جائیں ورنہ یہ ٹوٹ کے نہ گئیں گر چاہیں تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے تقریباً چار سے پانچ منٹ میں ہم نے اس کی سائیڈ پلٹ لینی ہے یہ دیکھیں یہ آلموسٹ سیم ہی لگ رہے ہیں وہ جو انڈ والا ہے وہ سلاکوں کے بغیر چھوٹی دنکوں سے بنایا ہے اور یہ دیکھیں جی اسی طرح سے دوسری سائیڈ سے ٹوٹل تقریباً بارہ سے تیرہ منٹ لگیں گے دونوں سائیڈوں سے پک جائے گا ویڈیو جی یہیں تک ہے یعنی ترکیش کباب کی پکائی وہاں تک ہی ہے اتنا ہی انہوں نے پکانا ہے اسے زیادہ نہیں پکانا بلکل بھی کوئی اوپر اس کے یعنی کہ جلے کے نشان وغیرہ نہیں ہوتے اور ہمیں پاکستانی دیسی ٹائپ کے لوگ ہیں ہمیں تھوڑا سا اچھا کلر بھی چاہیے ہوتا تھا اسے پر اس کو الٹ پلٹ کل کے یہ دیکھیں نشان آنا شروع ہو گئے ہیں اس کے طوے کے یعنی کہ پریس ہونے کے یہ دیکھئے تو اس طرح سے ہم اپنا جوکاٹ لگا کے اس کو اور بھی خوبصورت بنا لیں گے تو جی اسی طرح سے پانچ سے سات منٹ الٹ پلٹ ان کو کریں گے تو یہ زبردستی کباب ہمارے ہو جائیں گے یہ دیکھیں جی یہ اندر تک پک چکے ہیں بلا شبہ آپ اس کو چک کر سکتے ہیں دولوں سائٹوں سے الکال کا اس کو پریس کر کے تو اس طرح سے ہم نکال لیں گے تو ویوورز یہ لش ٹائپ کے ہمارے ترکش کباب ہو چکے ہیں ریڈی ڈیئر ویوورز یہ کوئی عام کباب نہیں ہے بہت ہی فیموس ترکش کباب ہیں اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اندر سے اتنے جوسی ہیں اتنے زبردست ہیں کہ آپ تو واو کر اٹھیں گے تو جی یہ ہمارے ہو گئے ہیں چھے کباب ریڈی ایک ہم نے ٹیسٹ کر لیا پہلے ہی وہ کم ہے تو اس طرح سے بہت ہی جوسی بہت ہی ڈلیشیس صرف آدھا کلو کیمے میں آپ یہ کباب بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے دہی کا رائتہ ضرور بنانا ہے ہری میرچے دھنیا اور پدینہ کھوٹ کے دہی میں ڈال کے تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی چینی ڈال کے بنائے گا بہت ہی ڈلیشیس لگے گا تو یہ اس کا حصہ ہے ریسپی کا اپنے سیلڈ اور رائتہ ضرور بنانا ہے اور کسی بریڈ کے ساتھ روٹی کے ساتھ یا نان کے ساتھ اس کو سرف کر سکتے ہیں اسی طرح آپ اس کے ساتھ شوارما بریڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ڈیر ویوورز امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ایک ضرور لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا متبلے گا نیو ویڈیو آنے تک کے لیے اللہ حافظ ٹھیک کیار